السلام علیکم میورiper امید ہیں آپ سب خریعت سے ہوں گے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج ہم اسلامیات کلاس ششم اسلامیات کلاس ششم میں یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے سٹارٹ کرتے ہیں امسے کیوز نمبر ون سے امسے کیوز نمبر ون ہے سورہ بکرا میں کل آیات کی تعداد سورہ بکرا جو ہے یہ سب سے بڑی صورت ہے قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اس میں کل آیات کی تعداد کتنی ہے سورہ بکرہ میں کل آیت کی تعداد دو سو پچاس ہیں اپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے دو سو پچاس دو ہنڈرڈ اینڈ فیمٹی سیکیوز نمبر دو ہے توحید کے لغوی معنی ہے توحید توحید کہتے ہیں کہ اس کے لغوی معنی کیا ہے ایک ایک ماننا واحد سب سے بڑا توحید ایک ماننے کو کہتے ہیں جیسے کہ ہم اللہ آپ کو ایک مانتے ہیں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے تو اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر بی ایک ماننا امسیکیوز نمبر تری ہے عقید توحید انسان میں پیدا کرتی ہیں عقید توحید انسان میں کیا پیدا کرتی ہیں دنیا سے نفرت بزدلی موت کا خوف جورت و بہادری عقید توحید جو ہے یہ اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر دی جورت و بہادری عقید توحید انسان میں جورت و بہادری پیدا کرتی ہیں انسان بہادر بن جاتا ہے جورتمن بن جاتا ہے جب اس کا عقید توحید پر پختہ یقین ہو سیکوز نمبر فور ہے زل میں سے کون سا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے یہاں پر چار گناہ دی گئے ہیں رشوت قتل جھوٹ شرک اب کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کون سا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے ظاہری میں تو سارے گناہ جو ہے یہ کم گناہ نہیں ہے بہت بڑے گناہ ہیں رشوت ہے قتل ہے جھوٹ ہے شرک ہے لیکن ان میں سے جو سب سے بڑا ہے یہ اس کا صحیح جواب جو ہے شرک ہے آپشن نمبر ڈی کیونکہ شرک جو ہے یہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے شرک کا مطلب ہے اللہ پاک کے ساتھ ان کے ذات یا صفات میں کسی کو شریک دہرنا تو شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے شرک ایم سی کیوس فائو ہیں ازان کے لغوی معنی ہیں ازان چونکہ ہر نماز سے پہلی کی جاتی ہے ایک بلاوہ اعلان ہوتا ہے تو یہ بلاوہ کے معنی بھی بھی استعمال ہوتا ہے صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی ازان کے لغوی معنی ہے بلاوہ یا اعلان دونوں بلاوے کو بھی کہتے ہیں اور اعلان کو بھی کہتے ہیں ایم سی کیوس نمبر سیکس ہے مدینہ منورہ کی طرف حجرت کرنے کے بعد ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد دیش تعمیر کی جب مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تو سب سے پہلے مسجد کوبہ جو ہے وہ تعمیر کی پہلے مسجد کوبہ تعمیر کی آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کی لیکن سب سے پہلے مسجد کوبہ کی تعمیر کی آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے ایم سی کیوس نمبر سی بن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کو اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا اسلام کے پہلے مؤذن جو تھے وہ حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم مقرر کی گئے تھے اپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے یہ ایک خبشی غلام تھے کفار نے اس پر ترہ ترہ کے مظالم ڈائے تھے تو یہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے حضرت بلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپشن نمبر سی ایٹ ہے نماز کیلئے آزان کا طریقہ کس صحابی کو خواب میں دکھایا گیا نماز کیلئے آزان کا طریقہ جوتا وہ عبداللہ بن زید اپشن نمبر بھی اس کا صحیح جواب ہے عبداللہ بن زید کو خواب میں دکھایا گیا نائن ازان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے ازان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تقریباً چھ مرتبہ بیان کی جاتی ہے چار مرتبہ شروع میں دو مرتبہ آخر میں تو اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر ڈی چھ مرتبہ ام سی کیوز نمبر ٹن ہے نماز کو عربی میں صلاحات کہتے ہیں صلاحات کے لغوے معنی ڈیش کے ہیں صلاحات جو ہے یہ دعا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں نماز میں ہم ایک صرح سلطہ سے دعا مانگتے ہیں تو صلاحات کے لغوی معنی بھی دعا کے ہیں اپشن نمبر ڈی اے اس کا صحیح جواب ہے صلاحات کے لغوی معنی دعا کے ہیں ایلیابن ہے حدیث شریف کا مبہوم ہے جس نے جانبوچ کر نماز ترکی اس نے ڈیش کیا حدیث شریف کے مبہوم ہے حدیث سلطہ کی اس نے کفر کیا گویا کفر اور اسلام کے درمیان چھوڑنے والی چیز جو ہے نماز ہیں اپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے کفر ٹویل ہے نماز دین کا ستون ہے اس سالات اعماد الدین یہ ایک حدیث شریف ہے حدیث شریف کا مبہوم ہے نماز دین کا ستون ہے اس سالات اعماد الدین جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا تو یہ ایک حدیث ہے اپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے ترٹین ہے شرائط نماز دیش ہے نماز کے بڑے شرائط جو ہے یہ پانچ ہے اپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے شرائط نماز پانچ ہے فورٹین ہے نماز کے ارکان کی تعداد دیش ہے ارکان نماز جو ہے یہ ساتھ ہے اپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے ارکان نماز کی تعداد ساتھ ہے ففٹین ہے بشک نماز مومنوں پر مقرر اور اوقات میں ادا کرنا فرض ہے کس سورہ کی آیت کے ترجمہ ہے یہ سورہ نساء کی آیت کے ترجمہ ہے اپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے سورہ نساء کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک نماز مومن پر مگرہ وقات میں ادا کرنا فرض ہے سیکسٹین ہے تشہد کا مطلب ہے تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا تحیات میں جو ہم کہتے ہیں نا پڑھتے ہیں وہ تشہد اس کا مطلب ہے گواہی دینا اپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا سیونٹین ہے نماز کی شرائط میں سے ہیں اب یہ چار دی گئے ہیں قیام توہارت امانداری سچائی کہتے ہیں کہ نماز کی شرائط میں سے کیا ہے توہارت جو ہے یہ نماز کی شرائط میں سے ہے باقی شرائط نہیں ہے اور کچھ ارکان میں آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں تو توہارت جو ہے یہ نماز کی شرائط میں جاتے ہیں یہ تھا ہمارا کلاس ششم اسلامیات میں لیکچر نمبر ون باقی لیکچر ہم اپنے آنے وال لیکچر میں پیان کریں گے ترجمة نانسي قنقر